سلام ریڈ نیو سلام پاکستان ریڈ نیو سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں سیدری حیدر ہماری تمام تر نشریات پر آہ راست دیکھنے کے لیے ریڈ نیوز یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے وزیر خزانہ سینٹرل اسحاق دار میں زمینی مالیاتی بل دوہزار تئیس قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش کر دیا قومی اسمبلی کا اجلاس سپیکر راجہ پرویز شرف کی زیر صدارت مقررہ وقت سے تقریباً ایک گھنٹے کی تاخیر سے شروع ہوا اجلاس میں وزیر خزانہ سینٹر اسحاق دار میں زمینی مالیاتی بل دوہزار تئیس ایوان میں پیش کیا وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی ناکس پالیسیوں کی وجہ سے ملک وہ نقصان پہنچا مسلم لیگ نون کے گزشتہ دور میں معیشت ترقی کر رہی تھی مسلم لیگ نون کے دور میں جی ڈی پی میں ایک سو بارہ ارب ڈالر کا اضافہ ہوا نون لیگ حکومت کرزوں میں کم سے کم اضافے کی کوشش کرتی ہے مسلم لیگ نون کے دور میں بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا پی ٹی آئی کے دور میں ملکی تاریخ کے ریکارڈ کرزے لیے گئے پی ٹی آئی دور میں عام آدمی کی آمدن میں کمی آئی وزیر اعظم شباہ شریف آج ترکیہ کے دورے پر روانہ ہوں گے وزیر خارجہ بلاول بھٹ زرداری سمیت دیگر وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم کے ساتھ جائیں گے وزیر اعظم ترکیہ میں جانی اور مالی نقصانات پر اظہار ایک جہتی کریں گے واضح رہے کہ ترکیہ میں زلزلے کے بعد وزیر اعظم شباہ شریف کے جانب سے ترکیہ کے دورے کے اعلان کیا گیا تھا تاہم بعد میں دورہ منسوک کر دیا گیا تھا یاد رہے کہ ترکیہ اور شام میں زلزلے سے مواد کی تعداد اکتالیس ہزار سے تجاوز کر گئی مہرین کے مطابق وقت گزرنے کے ساتھ ملوے تلے دوے ہوئے افراد کے زندہ بچ پانے کی امیدیں کم ہوتی جا رہی ہیں ترک حکام کا کہنا ہے کہ ترکیہ میں حالیہ زلزلے سے ساڑھے تیرہ ملین لوگ متاثر ہوئے ہیں وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کہا ہے کہ وہ عمران خان کی گرفتاری کا بلکل ارادہ رکھتے ہیں مگر حکومت اور وزیر اعظم کی اجازت کے پابند ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان کا بلر ٹیس کرائیں اگر وہ کوکین اور آئیس کا رشعی نہ نکلا تو استیفہ دے دوں گا رانہ سناؤلہ کا کہنا تھا کہ یہ آئیں اور اسلام آباد بند کر کے دکھائیں عمرانی فتنے کا ہر صورت قلعہ کما ہونا چاہیے ورنہ یہ ملک کو تباہ کر دے گا انہوں نے سوال کیا کہ کیا کسی کو اس بات میں کوئی بھی شعبہ ہے کہ تیریان وائٹ اف عمران خان کی بیٹی ہے رانہ سناؤلہ کا کہنا تھا کہ جمائمہ نے بھی یہی کہا ہے کہ تیریان عمران خان کی بیٹی ہے ایسے بندے کو تو ریاست مدینہ میں سنگسار ہونا چاہیے امریکی صفیر ڈونلڈ بلوم نے دورہ کراچی کے دوران بحیر ایر میں پاکستانی نیوی کی میزبانی میں ہونے والی امن دوہزار تیس بحری مشکوں کا جائزہ لیا بہت ازام وزیر علیہ سندھ کمانڈر پاکستان فلیٹ اور نیبل اسٹاف کے سربراہ سے ملاقاتیں بھی کی کراچی میں پاکستان نیوی کی میزبانی میں ہونے والی بحری مشکوں کے جائزے کے موقع پر بات کرتے ہوئے امریکی صفیر ڈونلڈ بلوم نے کہا کہ امن دوہزار تیس میں بحری افواج کی مشکوں کا مشاہدہ کر کے بے حد خوشی ہوئی اس اقدام سے پر امن مستحکم اور خوشحال پاکستان کے لیے جاری کاوشوں کا تقویت ملی ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ سمدری حدود کی سیکیورٹی کو مزید مستحکم بنانے کے لیے پاک بحریہ کے ساتھ تعاون بڑھانے کے لیے پرعظم ہے تاکہ بینلکوامی پانیوں میں ازاد جہاز رانی اور معاشی سرگرمیوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے بات کرتے ہیں مہنگائی کی تو اسلام آباد بینلکوامی ریٹنگ ایجنسی موریز کے تجزیہ کار کے مطابق عالمی مالیاتی فانٹ آئی ایم ایف کے پیکچ سے پاکستان کی مہشت بحال ہونے کا امکان نہیں ہے پاکستان کی مہشت سے متعلق موریز کے تجزیہ کار کا غیر ملکی نیوز ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہنا تھا کہ روان سال کے پہلے چھ ماہ میں پاکستان کی مہنگائی کی شرعہ 33% ہو سکتی ہے نیوز ایجنسی کے مطابق موریز تجزیہ کار کا کہنا تھا کہ صرف آئی ایم ایف کے پیکچ سے پاکستان کی مہشت بحال ہونے کا امکان نہیں ہے پاکستانی مہشت کی بحالی کے لیے صرف آئی ایم ایف کا بل اور پیکچ کافی نہیں ہے حکومت نے ایل پی جی گیس کی قیمت بھی بڑھا دی ایل پی جی کا گریلو سلنڈر 26 روپے 62 پیسے مہنگا کر دیا گیا اور ایل پی جی کے 11.8 کلو گرام کے گریلو سلنڈر کی قیمت 3141 روپے 29 پیسے ہو گئی نوٹیفکیشن کے مطابق فی کلو ایل پی جی دو روپے 26 پیسے مہنگی ہو کر 266 روپے 21 پیسے ہو گئی ایل پی جی کی قیمت میں اضافہ جی ایس ٹی کی شرح 17 سے بڑھ کر 18 فیصد ہونے کے باس ہوا قیمتوں میں اضافہ کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا اور نئی قیمت کا اطلاق آج سے ہو گا بات کریں گے بولی ووڈ کی تو 2001 کی بولی ووڈ کی بلوک بسٹر فیرم لگان سے شورت حاصل کرنے والے بھارتی ادکار جعوید خان امروہی منگل کے روز ممبئی کے اسپتال میں انتقال کر گئے بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق جعوید خان امروہی گزشتہ ایک برس سے علیل تھے ان کے پھپڑے خراب تھے جو کہ ان کی موت کی وجہ بنے ریپورٹس کے مطابق جعوید خان کو سانس لینے میں چدید مشکلات پیش آ رہی تھی جس کے بعد انہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا جہاں منگل کے روز وہ انتقال کر گئے اتیکہ اوڈوں نے گلاف کعبہ کی تیاری میں حصہ لینے کی ویڈیو شیئر کر دی پاکستان کی زینئر ادکارہ اتیکہ اوڈوں نے گلاف کعبہ کسوہ کی تیاری میں حصہ لینے کی سعادت حاصل کر لی انسٹرگرام پر ادکارہ کی جانب سے گلاف کعبہ کی تیاری میں حصہ لینے کی ویڈیو شیئر کی گئی ہے جس میں ادکارہ کو گلاف کعبہ کی تیاری میں حصہ لیتے دیکھا جا سکتا ہے خبروں کی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کریں گے اب سپورٹس کی احسان کی تباہ کن بالنگ اور روسو کی تھوہ دار بیٹنگ ملتان نے کوئٹا کو ہرا دیا ملتان میں ہونے والے میچ میں ملتان سلطانز کی جیت میں احسان اللہ کی تباہ کن بالنگ اور روسو کی تھوہ دار بیٹنگ نے اہم کردار ادا کیا پی ایس ایل کے تیسرے میچ میں ملتان سلطانز نے کوئٹا گلیڈیٹرز کو نو وکٹوں سے شکست دے دی ملتان میں ہونے والے میچ میں ملتان سلطانز کی جیت میں احسان اللہ کی تباہ کن بالنگ اور روسو کی تھوہ دار بیٹنگ نے اہم کردار ادا کیا ملتان سلطانز نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا جو ان کے لیے درست ثابت ہوا پاکستان سپر لیگ کی ٹیم اسلام آواز یونائٹیٹ میں شامل جنوبی افریقی کرکٹر ریسی ونڈرڈسن کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کھیلنا ایک چیلنج ہے اور اس چیلنج کے لیے کافی پرجوش ہوں انہوں نے کہا کہ پی ایس ایل ایٹ میں ٹیموں کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ اس ٹورنمنٹ میں کافی سخت مقابلہ ہوگا ابتدائی دو میچز میں ہونے والے مقابلے نے اس کی ایک جھلک دکھا دی ہے تجربہ کار جنوبی افریقی کرکٹر نے کہا کہ انہیں اس بات کی خوشی ہے کہ وہ بالآخر پاکستان سپر لیگ کھیل پا رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے دو بار منتقب ہونے کے باوجود وہ کسی نہ کسی وجہ سے لیگ کھیلنے سے محروم رہ گئے تھے جنوبی افریقی کرکٹر نے کہا کہ یہاں پہلے ٹیسٹ سیریز کھیل چکے ہیں گو کہ وہ مختلف بال کی کرکٹ تھی مگر اس سے کنڈیشنز کا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں کس طرح بیٹنگ کرنی ہے خبروں میں فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ یا ڈاؤنلوڈ کیجئے ہماری اپلیکیشن ریڈ نیوز ایسٹری